اسلام علیکم دوستو میں حکیم شان آباز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونانی گیان آج ہم بات کریں گے حب رال کے بارے میں آپ کو جان کری دیں گے یہ ہے ایک پیٹ رکوں کی دوائی ہے جن لوگ کو بار بار دست کی سکایت ہے بار بار پیٹ ساف ہونے کی سکایت ہے آؤں آنے کی سکایت ہے اور سنگرینی جیسی پریشانی تو اس طرح کی پریشانیوں کے لئے سے خاص طور سے بنائے جانے والی دوائی ہے یہ ہے یونانی پیتھی کی کلاسیکل دوائی ہے سنگرینی یعنی ہمیسا سنگرینی سے اس لئے کہا ہے کہ ہمیسا سنگرینے والی یعنی جلدی سے بیماری جاتی نہیں ہے آؤں مطلب دست کا ہونا اس کے ساتھ میں آؤں آتی ہے اور پتلے دست ہوتے ہیں یا بار بار دست ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں کمنٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی دوائی یہ بتائی کہ بار بار پیٹ ساف ہونے کی سکایت ہے بار بار لیٹنگ جانا پڑتا ہے یہ دکت ہے تو اس کے علاوہ آل سر کے جخم ہو جاتے ہیں آل سر کے گھاؤ ہو جاتے ہیں پیٹ میں آل سر کے گھاؤ جیسی پریشانی ہو جاتی ہے اس سے جب کئی طرح کی دکتیں ہوتی ہیں پیٹ بار بار ساف ہونے کی سکایت بھی اس میں سے ایک ہے جیسی اس طرح کی جو پریشانی ہیں ان کے لئے خاص طور سے بنائے کی دوائی ہے یہ بہتی ہوئی چیز کو روکتی ہے چائے پھر وہ خون ہو دست ہو یا پھر منی ہو یہ کابی جو ہوتی ہے یعنی کب جو پیدا کرتی ہے دست ہوئی پیچ اس کو روکتی ہے اگر میں اس کے فورمولے کی بات کرتا ہوں تو صرف دو چیزوں سے اس کے بنایا گیا ہے رال اور سمگربی یعنی کیکر کا گون رال جو ہے اسے ٹیبلٹ فارم میں نہیں بنایا جا سکتا اکیلے کو تو اس کو صرف کیپسول میں بھر کے اکیم لوگ استعمال کراتے ہیں اس کے علاوہ ویسے پاورڈر فارم میں بھی اس کے رال کو استعمال کرا جاتے ہیں تو اس کا جو مین انگریڈنٹ ہے وہ ہے رال تو جو ہے کیکر کا جو گوند ہے اس کی گولی بنانے کے لیے اس کے ساتھ میں استعمال کیا گیا ہے تاکہ اس کی گولی بنائی جا سکے ہے پرانے سے پرانے دست کو روکتی ہے منی کو بہنے سے روکتی ہے اور منی کے پتلے پن سے جو ہونے والی بیماری ہے تو ان کو بھی ٹھیک کرتی ہے اگر ہم رال کی بات کریں کہ رال جو ہے وہ جکموں کو بھی بھرنے کا کام کرتی ہے یعنی خالص جو رال ہے نا تو وہ جکموں کو بھرنے کا بھی کام کرتی ہے میں ہبے رال کی بات نہیں کروں باجار سے آپ رال لیتے ہیں کچھی رال تو اسے یہ جکموں کو بھی بھرتی ہے اس کے علاوہ جو جل جاتا ہے جلے وے کے جو جکم ہو جاتے تو اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے جل جانے میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند اور مفید اس کو مانا جاتا ہے جلے وے پر لگانے سے جکم کی جو جلیوی جگہ ہے جہاں پر جل گیا ہے شریر کی چاہو کتنا بھی چل گیا تو وہ تو ٹھیک ہو جاتی ہے ساتھی یہ نیسان بھی نہیں پڑھنے دیتی تو یہ جنے نئے مصرز پیدا کرتی ہیں وہاں پر جہاں سے چل گیا وہاں سے اسے ساف کرتی ہے تو بہت فائدہ مند چیز ہے رال اور جکموں کو جلدی بھرتی ہے تو اس لیے اسے الثر کے جو روگی ہیں الثر کے جو پرشان مریج ہیں اندر آتوں میں گھاؤ ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید اسے مانا جاتا ہے تو حب رال اس لیے بنائی گئی ہے خاص طور سے کیونکہ اس کا جو مین جو جائے مین انگریڈنٹ ہے وہ رال ہے تو رال یہ حب رال اس کے نام سے یہ جانے جاتی ہے طریقہ استعمال کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ایک سے دو گولی جیدہ دکت ہے تو دو گولی بھی لے سکتے ہیں یعنی تو ایک گولی صبح اور ایک گولی سام کھانا کھانے کے بعد میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ میں پرہج بہت جروری ہوتا ہے اس طرح کے مریجوں کے لئے سنگرینی کے مریج ہیں آؤ آنا پتلے دست کی سکایت ہے بار بار پیٹ ساپ ہونے کی سکایت ہے السر کی سکایت ہے تو ان کو پرہج کرنا پہنچ جروری ہوتا کچھ دن کے لئے جیسے مونگ دال کھچڑی اور دلیا اور اس کے علاوہ جو دہی اس طرح کے جو کھانے ہیں انہی پر ہی اسے مریج کو نربھر رہنا ہوتا تو تب ہی دوائیاں جیدہ تر کام کرتی ہیں تو حبے رال جو ہے میں ریٹ بتایتا آپ کو کتنے ملتے سستی دوائی ہے بہت زیادہ نیو شما کی پچاس ٹیبلیٹ پیاریس روپے میں ملے گی دیلیوی کی پچاس ٹیبلیٹ یہ بھی پیاریس روپے میں ملتی ہیں ہمدرد کا یا اور کمپنیوں کا ریٹ کمیہ جادہ ہو سکتا ہے تو جن لوگوں کے اس طرح کی سکایت ہے پیٹ روگوں سے پرشان ہے تو صرف وہ ایک ٹیبلیٹ کا بھی استعمال کر لیں گے تو اس سے بھی ان لوگوں کو فائدہ مل جائے گا دوستو جانا آپ نے حبے رال کے بارے میں ویڈیو ہمارا پسند آتا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل یونانی یان کو سبسکرائب کر لیجئے کوئی سجام سے لینا چاہتے ہیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں واتس اپ بھی کر سکتے ہیں کسی دوائی یا کسی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس ٹوپک پر پہلے سے ویڈیو نہیں ہے آپ ہمیں کمنٹ کیجئے یا واتس اپ کیجئے ہم جلد اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ